آج کا پروگرام اس کوشش کی ایک کڑی ہے کہ لوگوں کا صحافت پر سے ختم ہوتا ہوا اعتماد بحال کیا جائے تو آج کے پروگرام میں ہم چند ایسے کیسز کی تفصیلات آپ سے شیئر کریں گے جن پر یا تو کسی وجہ سے سریعام کا مکمل پروگرام ریکارڈ نہیں ہو سکا یا پھر جو پروگرام ہم نے اس وقت کسی مسلحت کی بنیاد پر آنئر نہیں کیا لیکن آج اس پروگرام کی تفصیلات بھی آپ کو بتائیں گے اور اسے اس وقت آنئر نہ کرنے کی وجوہات بھی سب سے پہلے کراچی کے علاقے پی آئی بی کالونی سے پکڑے جانے والے بلیک میلر کے ڈرامے آپ کو دکھائیں گے جو ایک لڑکی کی اریاں تصاویر کی وجہ سے اسے بلیک میل کر کے نہ صرف اس کا جنسی استحصال کر رہا تھا بلکہ اس سے پیسے بھی لے چھکا تھا اور مزید پیسوں کا مطالبہ بھی کر رہا تھا لڑکی نے اس لڑکے کی بلیک میلنگ سے تنگ آ کر ٹیم سریام سے رابطہ کیا ٹیم سریام نے ہمیشہ کی طرح پہلے لڑکے کی بلیک میلنگ کے ویڈیو ثبوت حاصل کیے اور پھر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ این اس وقت اسے دھر لیا جب وہ اپنے تئی لڑکی سے بلیک میلنگ کے پیسے لینے آیا تھا لیکن اس کے ڈرامو نے ہم سب کو حیران کر دیا اس پروگرام کو اس لیے نشر نہیں کیا جا سکا تھا کیونکہ پروگرام سریام کا کل وقت 36 منٹ ہوتا ہے لیکن بلیک میلنگ کے اس کیس کی ریکارڈنگ اتنی کم تھی کہ اس سے ایک پورا پروگرام مکمل کرنا ممکن نہیں تھا اس لیے اسے آج کے پروگرام میں شامل کیا جا رہا ہے کیونکہ ایسے مکروح کرداروں کا بے نقاب ہونا ضروری ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ واضح ہونا بھی کہ سریام کی ٹیم کبھی بھی کسی بھی حال میں سچ چھپاتی نہیں چاہے وہ کسی کے بارے میں بھی ہو ایسا ہی ایک سچ ہم نے سندھ کے زلہ مٹیاری کے ڈپٹی کمیشنر اور ان کے پی اے کے بارے میں بھی ریکارڈ کیا تھا ڈی سی مٹیاری کے پی اے عرفان نے ڈپٹی کمیشنر کی ایما پر ٹیم سریام کے کارکنان سے تین لاکھ روپے رشوت لے کر ہمیں زمین بیچنے کے لیے پرانی تاریخوں میں کاغذات بنا کر دیئے تھے جنہیں بنانے پر پابندی آئیت تھی پہنے 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 پ یہ پروگرام اس وقت کیوں آنئر نہیں ہو سکا تھا اس کی وجہ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی کہ تیرہ سالہ بچی سے جسم فروشی کروانے والے بدبختوں کو جب ٹیم سریام نے ثبوتوں کے ساتھ پکڑا تو انہوں نے کیسے معصومیت کا ڈراما کرنے کی کوشش کی اور پروگرام کے آخر میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کرونا وائرس کے پھیلاو کے دنوں میں ہم نے کراچی میں واقع سیول ایویشن کے اسپتال سے جالی ویکسین سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی ڈیل کی تو اسے اس وقت آنئر کیوں نہیں کیا اور آج اسے کیوں نشر کر رہے ہیں تو سب سے پہلے کہانی کراچی میں ایک لڑکی کو اس کی تصاویر کی بنیاد پر بلیک میل کرنے والے لڑکے کی دیگر بہت سارے کیسز کی طرح ایک لڑکی نے ٹیم سریام سے رابطہ کر کے بتایا کہ اس کا سابقہ منگیتر اسے اس کی ذاتی اور نجی تصاویر اور ویڈیوز کی بنیاد پر بلیک میل کر رہا ہے میں اتنی زلیل ہوئی ہوئی اس کے سامنے آج تک کسی کے سامنے نہیں ہوئی مجھے اتنا ہو چلی بس اب آپ گھرائیں نہیں اب آپ کی وہ سٹیج ہے جہاں آپ کی زیادہ مضبوط ہونا ہے تو ٹھیک ہے ایک شخص نے آپ کی زندگی عجیرم کی ہے آپ کو حرام کیا ہوا ہے آپ کی آپ کی فیملی آپ کی ذات کے اوپر وہ ایک ایسی سٹیج پہ لیا ہے جہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کے ساتھ اب آپ کو زیادہ مضبوط ہے اس کا مطابق ہے کیا چاہتی آپ کیا ہونا چاہیے اس کے مطلب جو اس نے میرے ساتھ کیا نا اسے اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے لازمی ملنی چاہیے تاکہ یہ آگے اور کسی لڑکیوں کے ساتھ کبھی اتھک کرنے کا سوچے بھی نہیں آپ کو لگتا ہے اور بھی کسی ساتھ ریلیشن ہے میں نے سنا ہے اس کے دوستوں کے موہ سے کہ تین لڑکیوں کے ساتھ پہلے بھی یہ کر چکا ہے ان سے بھی بہت پیسہ اس نے کھایا ہے اس لڑکے پر لڑکی کا بلیک میلنگ کا الزام محض الزام تھا جب تک کہ اس کے ثبوت حاصل نہ کر لیے جاتے سو ہم نے اس لڑکے کے خلاف کسی بھی قانونی کارنوائی سے پہلے لڑکی سے اس لڑکے کے خلاف ثبوت ریکارڈ کرنے کا کہا اور اس کے لیے ہم نے لڑکی کو خفیہ کیمرو کے ساتھ لڑکے سے ملنے کا منصوبہ بنوایا تمہیں یہ سب کیوں کر رہے پہلے یہ باتا آپ سب ویڈیو دیکھا مجھے آپ ایسا کیوں گھرے مجھے باتا کیا آپ کو پتا ہے نا دیکھیں بیل کر رہے پیسے تو نہیں مانگا اور ویڈیو کی باہر بڑا دھمکی کو ہو آپ نے کہا نہیں میں پیسے نہیں دوں گا آپ نے کہا نہیں میں پیسے نہیں دوں گا آپ نے کہا تھا آگے مجھے پیسے نہیں دوں گی تو میں ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا کہا تھا دلکل کرو گے ابھی بھی آپ بہت دلکل کروں گا تو آپ ویڈیو کیوں اپلوڈ کر دوں گا تب آپ کو پتا ہے کیسی ویڈیو آئے کہاں چلے مجھے دکھاؤ تو دو دکھاؤ تو دو کیا مسئلہ ہے بلیک میلنگ کے ثبوت ریکارڈ ہو جانے کے بعد ہم نے لڑکے کو پی آئی بی کے کرسٹوران میں اس وقت ایف آئی اے سائبر کرائم سیل کے ساتھ پکڑ لیا جب وہ لڑکی سے بلیک میلنگ کے پیسے لینے آیا تھا لیکن اس لڑکے کے ڈرامو نے ہمیں ایک بار تو ہلا دیا موسیقی موبائل کا کیا نام ہے تمہارا اسحاق بیٹا موبائل کیس موبائل میں ویڈیو آئے لڑکی ہے تکٹوک ویڈیو ہے دکھاؤ نا کس فون میں ٹکٹوک نہیں چلے گا میرے پاہ ویڈیو ہے اس نے اس کی ویڈیو بنائی تھی وہ کہاں ہے میرا بیٹا اس نے ٹکٹوک بنائی تھی ہم نے ساتھ ہاتھ بنائی تھی نا کہاں پی ہے وہ ٹکٹوک میرا پی کہاں پی پڑی ہوئی دکھاؤ وہ کیا اس میں ویڈیو سمیں پڑی ہوئی ہے مجی بار کو پاسپر بتاو کہ بنیاد بلیک میل کر رہے سے وہ ویڈیو ہے یہ کس کی ہے اسی کی ہے یہ اور کی ہے کس میں پڑی ہی بتو اس کے پاس بities اس میں نہیں ہے کس میں پڑی ہی بتاؤ ایک ب mare�� یہ کس کی ہے اس کی کوضر اس بچی کی ویڈیو کہاں ہے پاستیں چلیں 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 اچھا ٹھیک ہے اس پر کا ضروری جاتے اس کے علاوہ ہے کے بچیوں کی ویڈیوز تمBI稍ی کرتا ہو bzw دوست ہیں اس ہی میں کسonnerی دوست ہیں کسonnerی دوست ہیں کس По 건 کسا پاسو نoretی کو دلوقہ رہا ہے ثبوت سے دلوقہ رہا ہے کیونک آپ نے دلوقہ رہا ہے ثبوت 벌کر ما انجکتا ہے خسر 17 сум �도 ان سے بھی پیسے لیتے تھے اس سے کتنے لینے آئے تھے پیسے ابھی کے بڑھے دیں پیسے لینے آئے تھے کتنے پیسے لینے آئے تھے ساًتھ ازار لینے آئے تھے اور آپ کے بدلے کم کی شکتا رو کے باشائی لابد جی صانتھ ازار کہ نیوسے کا رویک increased ساًتھ ازار کیسے لینے آئے- سین آئے میں نے اس سے مانگیا کہ اس نے بھولا ٹھیک ہے ویڈیو کے بدلے برنا ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا باقیوں سے بھی پیسے لیا تھے باقی لڑکیوں سے بھی پیسے لیا تھے نہیں سار کتنے لیا باقیوں سے مجھے سے نہیں لیا چلو پیو اب بتاو کتنے لڑکیں سے بھی پیسے لیا اس سے کتنے لیا پہلے اور تین ہزار تین ہزار پہلے لیا اور نو ہزار اس سے پہلے بھی لیا تین ہزار لیا اور سات ہزار لینے آئے اور دھمکی یہ دے رہا تھا کہ ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا باقی بچیوں کی تصویریں نکھی ہیں ان کو بلیک مل نہیں کیا کبھی دیکو فرموت ہے ہمارے پاس آئے کتنی بچیوں کی ہیں گن کے بتاؤ یاد کر کے کتنی بچیوں کی ویڈیوز ہیں کتنی لڑکیوں کی ویڈیوز ہیں تمہارے ساتھ او بھائی کتنی لڑکیں ہیں یہ ذرا ہاں بہرحال قانون نے اپنا راستہ لیا اور سائبر پرائم قوانین کے تحت اس لڑکے کے خلاف کارروائی کا آغاز ہوا یہ پروگرام اس وقت اس لیے نشر نہیں کیا جا سکا تھا کیونکہ ریکارڈ شدہ مواد کم تھا سو ہم نے سوچا کہ اسے غیر تکمیل شدہ پروگرامز کی فیرسک میں شامل کر لیا جائے اور آج باقی نامکمل پروگرامز کے ساتھ اس ریکارڈنگ کو بھی آپ سے شیئر کر رہے ہیں شکریہ